کوئی فوجی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مکمل طور پر عوام کی حکومت کی پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ نہ ہو جب تک ریاست وہ بنیادی فیصلے نہیں کرے گی ہم اسی طرح فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے ایک دن ایک جگہ واقعہ ہوگا پھر دس دن آرام سے گزریں گے پھر واقعہ ہوگا اب بنیادی فیصلوں کا وقت آ گیا ہے ہم انشاءاللہ اپنا جو فرض ہوگا زبان کا کلم کا جو بھی ہمارا فرض ہوگا ہم اپنی لڑائی بھی ان کے خلاف لڑے گی اس وقت نواز شریف سے جس شخص نے سب سے زیادہ مفادات دیئے ہیں اس کا نام محمود اچھکزئی ہے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے تذہیق آمیز ہیں ان کے موریل کو بلکل خدا نہ خواستہ کمزور کرنے کی ایک عمل تھا قومت اکیلی دشمنوں سے نہیں لے سکتی یہ قومی جنگ ہونی چاہیے یہ قومی جنگ ہونی چاہیے ان تاشت گردوں کے خلاف ہمارے قومی سلامتی کے ادارے سخت ادنامات کرنے کے حق بجانب ہیں سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سرحدوں کے اندر زندگی کو محفوظ بنانا بھی ان کی ذمہ داری ہے جب سیکیورٹی آپ کی جب سیکیورٹی ادارے آپ کے اپنی جانے دے رہے ہیں روز تو پھر آپ ان کے ساتھ کھڑا کوئی غلطیاں بھی ہوں گی کوتائیاں بھی ہوں گی مگر ایک مومنٹم بن گیا ہے ٹیورسٹس آر اندر رن کہ کچھ نہ کچھ کر دو یار کچھ پتاخہ ہی چلا دو اس لیے وہ سافت تارگٹ ٹھونتے ہیں اسلام علیکم ناظرین یہ ہفتہ دیکھا گیا کہ پاکستان پہ بہت باری رہا اس ہفتے کا آغاز بہت ہی افسوسناک نوٹ پہ ہوا آپ جانتے ہیں آپ کے نظروں کے سامنے وہ تمام امیجز تھی کوئٹا میں جس طرح سے سیول ہسپتال میں بوم بلاس اس سے پہلے بلوچستان بار اسوسکیشن کے صدر کو نشانہ بنایا گیا ان کو جہابہ کیا گیا دہشتگردوں کی جانب سے پاکستان پہ بار بار وار کیا جا رہا ہے بار بار ہمیں باور کرایا جا رہا ہے کہ اب بھی ان کا کنٹرول بہت تمام جگہوں پہ موجود ہے اور کس طرح سے وہ سافٹ ٹارگٹس جو ان کے ہیں اور ماضی میں بھی دیکھا گیا آج اس حوالے سے ہم ضرور پروگرام میں بات اٹھائیں گے اور میرے پروگرام کا جو ایجنڈا رہے گا وہ تین سیگمنٹس کے حوالے سے رہے گا ایک میں ہم جو ڈسکس کریں گے کہ دہشتگردوں کی جو سٹراتیجی میں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے ایک شفٹ نظر آ رہا ہے ان کے فوکس پہ اب وہ ہائی ویلیو ٹارگٹس نہیں جو ہارڈ ٹارگٹس ہیں جو گورنمنٹ سرکاری اوفیشلز اور جو ہائی پروفائل لوگ ہیں وہ ٹارگٹس نہیں ہیں وہ سیویلینز ہمارے معصوم شہری ہمارے نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں پوسیبل ریزنز کیا ہو سکتے ہیں ان کی ایک جو شفٹ دیکھی گئی ہے اس کے بعد جو چیلنجز ایک ایک رنیوڈ سیکیورٹی چیلنج ہمارے گورنمنٹ کے لیے وہ سامنے اُبھر کر آئے ہے چیلنجز پہ بات ہوں گے جو نیومرس آبسٹیکلز کریئٹ کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کو جن کا سامنا ہے اور پھر تیسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کاؤنٹر ٹیرزم سٹراتیجی جس پہ بہت آواز اٹھائی جاری ہے اب سے کچھ دیر پہلے بھی چیف آف آمی سٹاف کے زیر سدارت جی ایچ کیو میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں نیپ اور ضرب عزب کے حوالے سے ریویو کرا جا رہا تھا اور چیف آف آمی سٹاف کہتے ہیں دہشتگردی خلاف جو یہ جنگ ہے اس کو اختتام کے قریب ہے یہ جنگ اور نیشنل آکشن پلان ہمارے مقاسق کے حصول کا ذریعہ ہے وہ کہتے ہیں ضرب عزب سے تو ہمیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے لیکن نیشنل آکشن پلان پہ عمل درامت چکے نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے ہم آج کو یہ سانے ہیں اور یہ انسیڈنس جو ہے وہ رپورٹ انفورچنٹلی ہو رہے ہیں اور جس کی پورے دنیا میں مضمت کی جا رہی ہے میں بریفلی بتاتی چلوں کہ یو این کے سیکیٹری جنرل بینکی مون نے بھی اس کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے پاکستانی حکومت سے کہا ہے کہ جی میجرز اقدامات لیے جائے تاکہ ہمارے پاکستان کی شہریوں کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے وائٹ ہاؤس کی درجوان کی جانب سے بھی جو مضمتی بیان تھا اور سولیڈاریٹی ایکسپریس کی گئی تھی تمام وکٹمز کی فیملیز اور جو انجرز ہیں اس سانے میں آپ جانتے ہیں نوے سے زیادہ افراد جہاں بہک ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد ایک بڑی تعداد ہے جو انجرز ہوئی ہے اس سانے میں وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی آیا یہ بیان سعودی عرب ٹرکی ایران فرانس جپین اور چائنا ان تمام ممالک کی جانب سے بہت افسوس کا اظہار کیا گیا ہے بہت کہا گیا ہے کہ ان کی تمام ان ممالک کی جو عوام ہیں وہ عوام کے ساتھ ایسی مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑی ہے آج ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ ہماری جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ عمل درامت کتنا یقینی بنایا جائے گا چونکہ ہم ہر سالے کے بعد اٹھ تو جاتے ہیں لیکن نیشنل ایکشن پلان پر چیف عوامی صاحب کہتے ہیں کہ پیش رف نہ ہونے سے آپریشن ضرب عز متاثر ہوا ہے پوری قوم سیکیورٹی فورس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کی سرزمین سے وہ کہتے ہیں کہ دہشتگردی کی لانت کا خاتمہ کریں گے تمام ادارے باہمی تعاون سے شدت پسندی کا خاتمہ یقینی بنائیں اور سوال آخر میں پھر یہ اٹھتا ہے کہ قومی کاؤس کو نقصان کون پہنچا رہا ہے نواز شریف صاحب نے اپنے اسیمبلی میں جو ان کی تقریر تھی اس میں انہوں نے ایک مائنسیٹ کا ذکر کیا آج میں پروگرام میں گفتگو اس مائنسیٹ کے بھی حوالے سے کروں گے اور ساتھ ساتھ گلوبل ٹیرزم ڈیٹا بیس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں آئیم ویڈی آنرڈ ہمائی ساتھ سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہا ہے خان گل مندوخیل صاحب نے سابق ڈی آئی جی ہے اور آپ کا تعلق انٹیلیجنس بیورو سے بھی رہ چکا ہے آپ فارمہ جیپیوٹی ڈیریکٹر رہ چکے ہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اور ہمائی ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں السلام علیکم صاحب ان کے ساتھ اشید وقت ہے برگیڈیا ریٹائیڈ آسف حارون صاحب سینئے دفاعی تجزیہ کار ہیں اور آج ہم اسی آپریشن کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمیں بتائیں گے برگیڈیا صاحب بھی کہ یہ جو ایک ایک شفت دیکھا جا رہا ہے سٹراتیجیز میں اور ہم اس کو کاؤنٹر کس طرح کر سکتے ہیں برگیڈیا صاحب میں کمیتہائیں کیو دکٹر رمیش کمار جی نو انٹرڈکشن رکھنے قومی اسیمیلی ہے پاکستان مسلمی نون کے رہنما ہے ہم اسی طرح یہاں پہ سوڈیز میں تشریف رکھتے ہیں اسلام علیکم رکھر رمیش صاحب خانس گل صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی سر میں نے جس طرح سے منشن کیا کہ ایک اتنا بڑا سانیہ سے پاکستان دوبارہ جو ہم گینز حاصل کرتے ہیں جو ایک آپریشن ہماری فوج لڑ رہی ہے دہشتگردوں کے خلاف ہم واپس ایک سکوئر ون پہ چلے جاتے ہیں پہ چلے جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے سر یہ سانیہ ایک ریمائنڈر ہے دہشتگردوں کی جانب سے کہ آپ ایک سرٹن ایریا سے ان کو ایویکوئیٹ کرنے پہ مجبور تو کر دیتے ہیں بٹ اگین وہ دوبارہ کچھ عرصے میں آپ ان کو ٹائم دیں وہ دوبارہ ری مرچ کریں گے ان ویت فل فورس فرسٹ افال لیٹ می تینکیو فور ایوینگ انوائٹڈ می اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ بلوچستان کا جو ابھی کا فیز ہے یہ ادھر سے ان وی ایف پی کے اوپر اور فاتہ کے اوپر سواد کے اوپر ادھر جو پریشر پڑایا آرمی کا اس کی وجہ سے اب بھاگتے ہوئے یہ اس سائیڈ پہ پہنچ گئے ہیں چونکہ کراچی میں آلریڈی رینجرز ہیں کوئی نے کوئی مخبری کارکے کسی نے کسی کو پکڑوا دے گا اور پھر کل کے بچے کی جو آپ جس کو یوز کیا گیا ہے اس میں بلاسٹ میں میرے پاس تو اس کی تصویر وغیرہ سب کچھ کل کسی دوست نے بیج دی تھی تو وہ سارا کچھ ہے اتنا معصوم بچہ ہے جہاں پہ یہ کوٹس ہیں جہاں پہ ہسپٹل ہے ہسپٹل کے اندر ایک چھوٹی سی کینٹین ہے اس میں وہ چائے لے کے چائے لے کے ادھر اور ادھر ٹیبل پہ رکھنے والا بچہ ہے آپ اس کی تصویر دیکھیں میرے پاس ہے لیکن اس کو آپ دیکھیں آپ حیرت ہوگی کہ اس بچے کو کیسے یوز کر سکتے ہیں کرمینلز اور پھر رہ گئے دوسری بات اگر جہاں تک بام بلاس کی اور اس کی ہے بلوچستان has been through all this since 1948 48 میں سب سے پہلے پرنس کریم تھا اس کی انسرجنسی تھی اس لڑائی تھی پھر سردار نوروز کو قتل کیا گیا کرنل ٹکا نے اس کو قرآن کے اوپر قسم کھا کے اس کے بعد وہ کر دیا اور پھر اس کے بعد 73 کی انسرجنسی تھی بٹو کی پھر اس میں بلوچوں کو ہیلی کافٹروں سے پھینکا گیا آٹاکس ہوگا سے اور سارا کچھ بلوچستان is used to all this رہ گئی یہ بات یہ کہ مثال کے طور پر فریش ویو اور فریش ویو نہ ہونا بلوچستان کو اس وقت ٹارگیٹ اس لیے بنائے جا رہا ہے چونکہ ادھر سے آرمی کا بہت زیادہ زور پڑ گیا ان کے اوپر اب بھاگتے ہوئے یہ کوئٹا میں جو کچھ کر سکتے ہیں چونکہ وہاں پہ ان کو فونڈر ایزیلی ملتا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی جب تک جب تک ایکسٹرنل ایجنسیز کو مت بلیم کریں کسی چیز میں مساد کو یا رو کو یا خات کو یا کسی اور کو انوالف کرنا بھئی یہ نائنٹین سیونٹی تری کا آپ سارا اٹھا کے دیکھیں عراقی امبیسی میں عراق نے ویپنز بجوائے ہوئے تھے جو پکڑے گئے تھے سیونٹی تری میں وہ کس کے لیے تھے کس وقت کے لیے تھے پھر شاہ افران نے تیس ہیلیکوپٹرز بیجے کبرا لیکن ہمارے وزیر داخلہ نے بھی بیفور دی پریلیمنیری انویسٹیگیشنز ایون بگین انہوں نے جو سٹیٹمنٹ فوری طور پر دیا دیٹ وز کے جی اس میں رو ملوث ہے اس سانیہ کے پیچھے بریگیڈیا صاحب یہ چودی نسار صاحب بھی کہتے ہیں اپنی پریس کانفرنس کے دوران سپیچ کے دوران بلکہ پارلمنٹ پہلے کے ٹائم سے وہ کمپیر کرتے ہیں آج کا ٹائم وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے کچھ نہ بھی ہو رہا ہوتا تو تخبر بن جاتی تھی اور ابھی ایک آن گراؤنڈ سیچویشن یہ ہے کہ کچھ ہوتا ہے تب پھر خبر بنتی ہے سیچویشن بہت امپروف کی ہے لیکن بریگیڈی صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چودی نسار صاحب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پہلے کے ٹائم سے اور اب کے ٹائم سے وہ اگر ڈیٹ ٹول بھی اٹھا کے دیکھیں اگر وہ پہلے انسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتا تھا اب ایک انسیڈنٹ کافی ہوتا ہے سو کے قریب بندہ وہ مار دیتے ہیں دیکھیں جی جب ٹائم کا ایک واقعہ ہوتا ہے اس میں ایکسپلوسیلیڈن وہیکل ہے یا یہ سوسائیڈی بامبر ہے یا وہ ایک گروپ اٹیک ہے کیولٹیز ہوتی ہیں اب وہ کتنی کیولٹیز ہوتی ہیں یہ ڈیپرینٹ کرتا ہے کہ وہ ڈنسٹی اس وقت کیا ہے کس جگہ پہ کیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کیولٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں تو سیلیکشن او ٹارکٹ ہے فور اگزامپل اگر ایک ملیٹری ٹارکٹ ہے تو وہ تو ایک گاڑی بھی وہ کر لیں تو وہ ان کے لئے ایک بڑی کامیابی ہے بالکل تو وہ جب ہارٹ ٹارگٹس ہیں ہارٹ کی جب صافٹ بھی آتے ہیں تو صافٹ ٹارگٹس ہی مارکٹس آ رہی ہیں اب تو ایک شفٹ دیکھا گیا ہے اب تو وہ صافٹ ٹارگٹس ہی کر رہے ہیں شفٹ جو ہے آپ یہ دیکھئے کہ شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاتہ میں سٹارٹ ہوا نا دو آدار تین میں تو زیادہ اس وقت کیا استعمال ہو رہا تھا آئی ای ڈیز کا بہت زیادہ استعمال تھا ساری کیولٹیز جو سیکیورٹی فورسز کی تھی وہ آئی ای ڈیز کے ہو رہی تھی اور کچھ پھر سوسائیڈ بامز بھی ہو رہے تھے لیکن ٹرگر کہاں سے ہوا لال مسجد کے واقعے کے بعد سے جو ہے سڈنلی دی وازن افسرج آف سوسائیڈ بامنگ جو ہے وہ پھر مومن میں انہوں نے ایک نئی لال مسجد بنائی اور وہ پھر پنجاب میں جو ہے نا اس کا جو ہے نا سپل آور ایفیکٹ جو ہے نا آیا اور پھر ہر جگہ پھیلا پھر آپ نے دیکھا ہوگا دو ہزار نو میں لاہور میں گروپ اٹیک کا جو کونسپٹ ہے وہ شروع کیا ہے ان لوگوں نے that was a change of strategy جی starting from the cricket team of سری لنکا پھر پولیس training center پولیس اکاڈمی کیا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائیڈ بامبر بیکٹ بائی ایک گروپ اٹیک دیکھیں نا پہلے سوسائیڈ بام پھر وہ لہنہ یہ کیا پھر ہم نے یہ بھی ایسے دیکھا کہ جی فیونرل ہے فیونرل کے لیے لوگ گئے ایک انسیڈنٹ ہوا ٹیرزم کا ادھر وہ کر لیا تو جہاں تک یہ بلوچستان کا تعلق ہے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو ہے target killing جو ہے وہ ہو رہی تھی اور یہ اس میں آپ کے بی ایل ای انوارڈ تھا بی آر ای انوارڈ تھا بی ایل ایف انوارڈ تھا اور بھی چند ایک تندی میں لشکر بلوچ اور اس طرح کے جو ہیں وہ تھے وہ زیادہ اور سب سے پہلے امپیکٹ کس پہ آیا تھا that was on the settlers اور وہ ایک لاکھ سے زیادہ کی تعداد جو مائگریٹ کر گی یا انٹیرے بلوچستان سے وہ ادھر کوئٹا میں اسرائیل آگئے بلکل بلکل برمیش کمار جی جو محمود اچھکزی صاحب نے کہا کہ جی ایجنسیز کے جو افراد ہیں ان کو ڈسمس کر دینا چاہیے کہ وہ اگر ٹریس نہ کر سکے terrorists کو یا جس نے بھی یہ کرایا ہے یا مولانا فضل الرحمان جو کہ کہتے ہیں کہ such security lapses are the fault of security agencies وہ بھی الزام لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنے آپ زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب ان کو benefit of doubt جو ہے وہ نہیں ملنے کی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ claims جو ہیں ان کی جانب سے یہ logical یا reasonable ہیں علینا پہلی چیز تو یہ کہ جیسے ضربی ازب آپریشن شروع ہوا اسی ٹائم ہی حکومت کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انٹریریڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ reaction نہ سکتے ہیں لازمی ہے reaction آئے گا اور ایک جو man operation جو شروع ہوا وہ فاتہ میں اور KPK میں شروع ہوا جہاں پہ سب سے زیادہ تھا اور آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر پہلے جو involvement رہی ہے foreign elements کی اس کے اندر ہمارے خود کے لوگ involved تھے اور جس کی وجہ سے ہم نے nationalist جو تھے اس کو government دی حقیقت میں majority میں ہم تھے مگر ہم نے کہا کہ nationalist آئے اور ان کو اس قومی دھارہ میں لے کے آئے ہم نے ڈھائی سال ان کو اپنا ایک ٹائم دیا اپنی government قربان کی کہ بھائی نہیں PMLN کی جگہ پہ ہم ان کو دیتے ہیں ان سے ٹاکس کریں اور جو بلوچستان کو امن کا گواہ بنایا ہے سندھ کے اندر جو حالات تھے وہ بھی آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں آپ نے ابھی جو بتایا کہ capabilities جو ہے اگر پہلے کی بنصبت دیکھیں کہ فرق ہے پہلے six per day کا average تھا پہلے six per day ابھی بالکل intensity کسی کسی ٹائم زیادہ ہو جاتی ہے مگر پھر بھی اگر آپ average دیکھیں گے بہت کم ہے مگر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ایز ایک government ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ سانے ہو رہے ہیں اور back to back ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی excuse دھوننے کی تو ضرورت نہیں ہے نا پاکستان ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اس دھرتی کے اوپر کسی بھی صوبے میں کوئی چیز ہو آجائیں national action plan سر national action plan سے پہلے آپ اس سے میں نے جو بنیادی سوال کیا تھا intelligence agencies کا failure ہے نہیں ہے جو intelligence agencies کی وجہ سے ضربیہ آپریشن کامیاب ہو رہا ہے یہ جتری information ہے بلکل غلط ہے بلکل غلط ہے سلاح کو تربائی ہونی چاہیے کہ آپ اس طریقے سے وہ ادارے جو اس ملک کے لیے آپ کو پتا ہے جس ملک کے اندر جو penetration ہوئی ہے دہشت گردوں کی اس penetration کو ختم کرنے کے لیے جو intelligence agencies یا ہر کراچی کو امن کیسے ملا ہے آج کراچی کو امن دینے کے لیے یہی آئیس آئی یہی آئی بھی اس کی information تھی کن کن گھروں میں اتھیار پڑے ہوئے ہیں کن کن گھروں میں راکے لانچر پڑے ہوئے ہیں یہ کس نے دی information یہ کے پی کے اور فٹا کے اندر ہاں اس علاقوں میں جب ان کو تنگ کیا گیا تو انہوں نے وہاں سے disperse ہونا اور جو easy target اور یہ پیٹا گانے وقت اگر دی جاری ہے رمیش کمار جی information اگر دی جاری ہے اس پہ بروقت action کیوں نہیں لیا جارہا اگر action ہو رہا ہے action ہو رہا ہے action ہو رہا ہے تب یہ فٹا سندھ اس کو بہت زیادہ action ہوا تب وہاں پہ مگر کچھ لوگ جو operation ضربی حضب کی بات کچھ لوگ پہلے disperse وہاں سے ہو گئے انہوں نے اپنی planning بنائی مگر وہ planning کے ساتھ آپ سے ان کے تاثرات اس کوئٹا سانہ کے حوالے سے اور مزید national action plan کے حوالے سے وہ کیا جی ایو آئی ایف کا موقف کیا ہے وہ جاننے کے لیے ہم بات کریں گے بھر اس سے پہلے میں چاہوں گی کوئٹا میں جو کوئٹا سانہ میں دو کیمرمن ایک آج ٹی وی کے شہزاد ان کے کولیگز ان کے رشتداروں سے ہمارے ریپورٹر نے بات چیت کی ہے آئیے پہلے آپ کو دکھاتے پشکیل صحیح مطلب اس کی گمی پوری ہوگی اور ابھی بھی ہمیں یقین نہیں آتا حالان کہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں کیا لیکن ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ وہ ہم سے جدہ فوٹیج بریک کرے لیکن آج وہ ہمیں بہت افسوس ہو رہا اور بہت یاد دونوں بہت خوبصورت کیمریمین تھے بہت اچھے کیمریمین تھے کافی حسموں کو اور یقیناً بہت تعاون کرنے والے دونوں لڑکے تھے شہزاد اور محمود یقیناً ان کی یادیں ہم کبھی نہیں بھولا سکتے بلوشتان کی کریم تھی اس کو انہوں نے ضرور نشانہ بنایا اور ایک ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کی لیکن میں سمجھتا ہوں اس قسم کے جو واقعات سے ہمارے حوصلے پسنی ہوں گے شہزاد ہو محمود ہو ملک عارف ہو اس جیسے ہمارے کئی دوستوں نے شہادتیں دی ناظرین ہم چلیں گے حافظ عمداللہ صاحب میں آپ سے پوچھا چاہوں گی کوئٹا سانہ جس میں ہم نے کیجولٹی دیکھی اتنے بڑی ایک تعداد میں افراد شہید ہوئے کیا کہیں جی ایف کی جانب سے جو موقف سامنے نظر آیا وہ یہ تھا کہ سیکیورٹی ایجنسی کو زمدار ٹھرانا نونلی کی بھی رہنمہ ڈاکٹر رمیش کمار جی ہمار ساتھ یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی اس بات سے اگری نہیں کر رہے سیکیورٹی ایجنسی سر اپنا کام کر رہی ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیان جی بات تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئٹہ کا جو حاجثہ ہوا یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک ایسا حاجثہ ہے جیسے کہ سن 1935 میں کوئٹہ پر زلزلہ ہوا اور یہی اگست کے مہنے میں چھے اگست سے لے کر نو اگست تک جاپان میں ناگہ ساکیر رشمہ پر جو اٹم بم حملے ہوئے آپ حملہ ہوا قانون پر حملہ ہوا اور عدلیہ اور قانون یہ پاکستان کی تین چار اہم ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے اور قائمت کی علامات اور نشانات میں سے ایک یہ ہے کہ اخری زمانے میں علم کو اٹھا دیا جائے گا اور اسمانوں کی طرف جب اٹھے گی تو اس کا معنی یہ ہے جو اہل علم ہے وہ نیست نابود ہوں لہذا یہ قیامت کی علامات میں سے ایک قیامت کا دن تھا اور بلوچستان میں یہ جو وقلہ شہید ہوئے اس میں وہ وقلہ شامل تھے جو ملکی اور قومی سطح پر ان کی ایک پہچان تھی چالیس سال تیس سال کے بعد وہ یہاں تک پہنچے تھے لیکن ایک ہی پانچ منٹ میں اس کو زمین بوس کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میڈیا کا بھی دکھایا میڈیا بھی زد میں آیا جو پاکستان کے اہم ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے اور یہ وہ ستون ہے جو انہوں نے اپنے بازو اپنے وہ جگہ جہاں ان کو پتہ ہے کہ میری زندگی خطرے میں لیکن وہ پہنچتے ہیں اپنی ذمہ داری آدھا کرنے کے لئے وہ بھی شہید ہوئے جیسے شہزاد اور محمود اللہ تعالیٰ ان کی ان سب وکالہ کی مغفرت کرے جہاں تک مولانا صاحب کی بات آپ نے کی کہ مولانا صاحب تحفظات کا اظہار کرنا شکوہ کرنا شکایات کرنا یہ پارلیمنٹ کا حق ہے اور پارلیمنٹ بلڈنگ کا نام نہیں ہے پارلیمنٹ ایک چھبوترے کا نام نہیں ہے پارلیمنٹ نام ہے پارلیمنٹرین کا حافظ صاحب میں بالکل آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ اپنے تحفظات کا اظہار کرنا ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے بٹ کیوں نہیں اچھا بہتر نہیں ہوتا کہ اگر آواز اٹھائی جاتی آپ کی جانب سے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا حکومت سے سوال کیا جاتا کیوں نہیں مدرسے کے ریفارمز ہو رہے میرے بات سجھیں دیکھیں یہ وہاں سوالات وہاں اٹھتے ہیں جہاں ذمہ داری جس ادارے کی بنتی ہے صبح حکومت کی ذمہ داری کیا ہے اس پر بھی سوالات اٹھتے وفاقی حکومت کی ذمہ داری کیا ہے اس پر بھی سوالات ہے جو ذمہ داریاں ہماری اداروں کی ہے عدب کے ساتھ اگر سوالات اٹھتا ہے تو وہاں بھی سوال ہوتا ہے اگر میں حکومت پر تنقید کرتا ہوں کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان پر موسیر انداز میں عمل نہیں کیا مثلا نکٹا ہے آپ نے نکٹا کو فارل نہیں بنایا ہے ایک سوال میں اٹھاتا ہوں جس پر کسی کو ناراضگی کیوں ہوتا ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ راہ اور انڈیس مداخلت کر رہا ہے مان لیا لیکن اس راہ اور انڈیس کا ایٹ سال سکسٹی ایٹ یئر سے مداخلت ہو رہی ہے ہماری ادارے کہتے ہیں تو جب ہو رہی ہے تو دنیا کو ہم کیوں کنونس نہ کر سکے خانگل صاحب ایک جو ایک اینگل دیکھا گیا کہ جی چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کی گونج بڑی سنائی گئی آہ کود اس اٹیک بی ان اٹیمٹ تو ایکسپوز اور سیکیورٹی فلوز بلوچستان میں سپیشلی آپ نے چونکہ بلوچستان میں کافی ایک ٹائم گزارا آئے آپ کی پیدائش وہاں کی ہے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ پہلے کے ٹائم سے لے کیونکہ پہلے بھی اتنا چیزیں ہو رہی تھی سی پیک کی ایکزیکیوشن کو تریٹ آپ سمجھ رہے اور چائنیز جو وہ کانفیڈنس اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جہاں تک سب سے پہلے میں آپ بتا دوں کہ آئی اس آئی اس سپوز ٹو بی ون اف بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ان دی ورلڈ اس کو جس وقت افغان وار ہو رہی تھی پیریس کلب دنیا کے سب سے سینئر موسٹ انٹیلیجنس آفیسر آتے تھے اور یہ پاکستانی ایجنسی کے ہیڈز کو بریف کرتے تھے پیریس میں پیریس کلب کا نام تھا اس کا مطلب میرے حساب سے موساد کے مقابلے کی ایجنسی یہ کم نہیں یہ یہ باقی جو خاد رو اس کے قریب بھی نہیں دوسرا ایک انسیڈنس ہو اور اس میں ہم کہیں کہ آئیس آئی کو بلیم کرو آئیس آئی کو ایک بوم بلاسٹ کرنے والا سوئسائیڈ بومبر جو ہے آپ ایک بوسے کا بار ٹرک اس میں ایک سوئی گر جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ سوئی کو بھی نکالنا آئیس آئی کا عامل نہیں ہو سکتا ہے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے جہاں تک رہ گیا سی پیک کا تعلق جو آپ کا مین کویسٹن ہے سی پیک کے تعلق میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ سی پیک ہو یا کچھ بھی ہو آپ کا ایڈورسری آپ کی ویک سپورٹ کو دیکھ کے وہاں آپ کو کک کرے گا جس وقت بھی ہو اپنی ہم لے لیتے ہیں ہم نے اپنے ایڈورسری کو کی کی ہے تو why blame somebody else let us put our house in order یہ جو آپ نے کون سا action ہے یہ national action plan بابا جنرل رائیل شریف کے علاوہ تو باقی سارے سوئے ہوئے ہیں صرف پوچ پوچ ریلائی آپ سر intelligence bureau کا بھی حصہ رہ چکے یہ جو information پاس آن کی جاتی ہے ریلیمنٹ آثورٹیز کو اس پر عمل درامت ہوتا ہے یہ وہی بات کہ intelligence agency کا کام نہیں کہ operations conduct کریں آپ تک information آتی ہے relevant authorities اس پر عمل درامت کیوں نہیں کریں نیشنل action plan پر ہماری حکومت کیوں سور رہی ہے اب تک صرف watch پر ریلائی کیا نسکری قیادت کے بغیر بھی کچھ نہیں کر سکتے آج اگر ملک کو امن دینا ہے تو یہی intelligence ادارے ہیں security agencies law enforcement agencies ہیں جن کے ساتھ ہماری political support ضرور ہوتی ہے مگر کام کرنے والے وہ ہے جب وہ politically جب وہ اپنی security کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ یہ لوگ یہاں پہ involve ہیں تب ہم ان کے support میں کھڑے ہو اٹھا رہی ہے تب وہ ہی آکے بیچ میں resistance بن جاتی ہے کہ نہیں یہ ہمیں especially target کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں انٹرے ایک تو foreign forces ہیں ان کا interest بڑھ گیا اس ملک کے اندر کیونکہ سی پیک جو ہے ان کے لیے چھپتا ہے کسی کو بیچ آئے ہمارے ابھی جو ریو کیا ہے کہ نیشنل ایک سانے کے بعد ریو کرنے کی نوپ کیوں آتی کہ اس نیشنل ایکشن پلین میں کونسی 20 نکات اجندا میں پوائنٹ ہے جس کے اوپر implementation نہیں ہوئی ہے اور اس کی رکاوٹ کیا ہے ایک چیز یہ دوسری چیز ہے اس کو ہم ملٹری کوٹس بنائے آٹ سائبر کرائم پانچ مہینے میں اس کی مدد بھی ختم ہو رہی ہے پانچ مہینے میں بہت ہے اگر اتنا جو نیٹورک تھا کلبوشن جب اگر ختم ہو سکتا ہے تو پانچ مہینے کے اندر جو تھوڑے بچے ہوئے ہیں جو اسپیشلی پلیننگ کے ساتھ ٹارگٹ کر رہے ہیں رفتار کیا پانچ مہینے میں ابھی تک ریویو اب اکس آنے کے بچے ایک بریک شامل کرتے ہیں لہور کے گلشن اقبال پاک میں اقلیتوں کو ٹارگٹ کیا تو یہ وہی مائنسیٹ ہے جو یہ سب کچھ کر رہے تو سر دو ہزار ساتھ سے لے کر ابھی تک حوالہ دے رہے یہ نو سالوں میں اور چونکہ ٹررزم کی ہسٹری تو بہت زیادہ کی ہے تو یہ ابھی تک مائنسیٹ کوئی شکست نہیں دے پا رہے نہیں شکست تو خیر اپنی جگہ ہے پہلے تو آپ مائنسیٹ کی بات کریں نا یہی جو کہ ٹی ٹی پی کر رہی ہے جو بیالے کر رہے جو بی آرے کر رہے جو بی آرے کر رہے یا امکم کر رہی ہے ایس کس نے بنائی بکا کیم عراق میں میں ہم ہم حسٹری ہم ہم فیکٹ کیا اور یہ ہر کی پروو ہو گئی ہے کہ جی کیا کیا ہے ٹھیک ہو گیا جی نمبر وان بات اب جو ہے وہ ان کے پروکسیز ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں اور پروکسیز کا ایک اجنڈا ہے اب یہ بات کریں انٹلیجنس فیلیر کی کیا انٹلیجنس فیلیر آئی ایس آئی آپ انہوں نے بڑی صحیح بات کی جو آئی ایس آئی جو افغان جہاد پہلے سویت یونین کے خلاف ہوئی اس میں سی آئی اے وز نوٹ انوٹ ہولی سولی آئی ایس آئی دیڈ سنگل ہینڈ انہوں نے کہا آپ صرف پیسہ دیں گے اکپنٹ دیں گے باقی ہم جانے ہمارا کام جانے اور ان کو ریزلٹ دے لیے آج بھی اگر انہوں نے شاید آئی آئی اپنے ساتھ آن ایمائی سکس را بین ڈی انڈی ایس یہ سب ایک چھت کے نیچے سیرا نورد میٹ لارجسٹ انٹیلیجنس سنٹر جو کہ پہلے سویز یونین نے استعمال کیا تو انہوں نے اور مزید ایکسپینڈ کر کے وہاں سے یہ دن رات پلیننگ کرتے تھے اٹیکس کرتے تھے مختلف طریقوں سے اور پاکستان یہ ہمیں پوائنٹ آف ٹائم میں کیا تو یہ تو سب ان کے پیچے بیٹھے ہوئے اور یہ ان کو کر رہے ہمیں کہ رہے ہیں کہ جو موار ان آل دیت تو یہ کیا بات کر رہی رہے ہیں آف کورس یہ بلککو بہتر رہے ہیں اس میں آپ ایک ان ویلنگنس دیکھ رہے ہیں کہ جو ریفلیک کر رہے ہیں کہ چینج نہیں لانا دیکھیں بات یہ ہے نا کہ sorry to say کہ فوج کو تو آپ نے حکم دے دیا کہ جا کہ یہ ایریا جو انہا ڈیسٹر ہے 18 administrative units were under the control of TTP in the North West 18 کی 18 جو ہے واپس دے دی گئی ہیں آپ کی تو civil administration ابھی swap ہماری forces دو لاکے قریب کمیٹ ہیں they can't move out because of this civil administration ھیک اور نہیں کر رہی ہے دیکھے فوج کا ایک پرانگ ہے اس کے ساتھ judicial پرانگ اور civil administration social economic program یہ کٹھے چلتے ہیں بلکل they have not matched with them اور the result کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ہم کس طرح سے یہ دہشت گردی کی جنگ کو ہم کنکلوجن تک پھر کس طرح سے پہنچائیں گے حافظ حمد اللہ صاحب جو آپ کی جماعت کا موقف جو مولانا صاحب کا موقف ہے اس کو حکومت کا بھی موقف سمجھا جائے اور اس national action plan کو سر عمل درامت کب ہم آخر ہوتا وہ دیکھیں گے دیکھیں ہم حکومت کی ترجمان نہیں ہے نہ حکومت پارٹی سے میرا تعلق ہے جمعیت علماء اسلام کی ترجمان اپنا حدی حدی ہوں اپنی پارٹی کا موقف پیش کر سکتا ہوں دیکھیں national action plan میں اس پر عمل اس پر کہاں تک عمل ہوا کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ نقاط جو provincial subject ہے اس نے ان کو implementation کی صورت میں دکانا ہوگا موصل کردار ادا کرنا ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے عسکری اداروں سے اس کا تعلق رکھتا ہے جیسے فوجی عدالتیں ہوگی مثلا یا operation ہوا تو اس سلسلے میں اگر جہاں بھی کوتائی ہو اگر حکومت کو وفاقی سطح پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے نشانل وہاں سوال اٹھتا ہے بلکل اگر provincial کمزوری جکاتی ہے وہاں سوال اٹھتا ہے اگر کہی نہ کہی کسی اور اداروں میں کمزوریاں اور کوتائیاں آتی ہے تو وہاں پھر سوال اٹھے گا اور یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ ان کو کریٹسائز کیا جاتا ہے یہ اس لیے ہے کہ اصلاح کی نشے کہ ادارے کی اور اصلاح اور بہتری ہو جیسے ہم حکومت پر سوالات اٹھاتے ہیں حافظ حافظ مجھے یہ بتا دیجئے مجھے یہ بتا ہے آرمی پبلی سکول پر جب حملہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے اسکری اور سیاسی قیادت ایک پیچ پر نہیں تھے نجائشت گردوں کے خلاب جنگ شروع ہوا جب اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان وجود میں آیا اسکری اور سیاسی قیادت